سب دوستوں اور پیاروں کو میں رہا سلام امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سی ہوں گے اور خوش ہوں کہ میں ہوں آپ کا شیف سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ون بائٹ ویسلیم اور آج ہم برائیں گے برنجل لائک سیلٹ بہت ہی بڑی ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ہیلتھی سیلٹ ہے میں اس ساتھ رہی گا اور دیکھے گا کہ یہ ریسپی کیسے تیار کی جاتی ہے یہ آپ ہی میرے پاس ہے دو بینگن ان کو میں نے سلائز میں کٹ کے تھنڈے پانی میں کر لیا دپ تھوڑا سا ڈال دیا تھا نمک اس پانی میں جن میں میں نے بینگنو کو ڈپ کیا بیس منٹ تک میں اس کو یہاں پہ چھوڑنے کے بعد نکال لوں گا ایک پیپر ٹاول پہ یا ٹیشو پیپر پہ ان کو اب باری حجی خوش کرنے کی ڈرائے کرنے کی اور اس کے بعد جو ہے فائٹ پین میں ہم ان کو کریں گے شیلو فرائے اور ان کی بیس میں ڈال دیں گے یہاں پہ تھوڑا سا آلیف آئل یا ہم ڈال لیں گے بٹر جو بھی چیز آپ کے پاس ہیں آپ اس میں ڈال لیں اور یہاں پہ میڈیم فلیم پہ میڈیم سے بھی لو کر لیں آپ نے جلانا نہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ دو کام ہم نے کرنے ہیں براؤن بھی ہو جائیں اور یہ اچھے سے کک بھی ہو جائیں یہ دونوں چیزیں آپ نے جیسے ہی کر لیں آپ نے بینگنو کو فرائے پین میں سے نکال لینا ہے پرفیکٹ ڈاپ پہ بھی تھوڑا سا آلیف آئل ڈال دیا میں نے یہ پرفیکٹ اس طرح سے کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی سائیڈ چینج کر لینی ہے اور کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ ایکویل سائز میں ہو موٹے یا پتلے سلائز آپ نے نہیں کرنے پرفیکٹ یہ دیکھیں یہاں پہ براؤن ہو چکے ہیں بینگن ہمارے آل موسٹ جہاں پہ ریڈی ہیں گل بھی چکے ہیں اور براؤن بھی ہو چکے ہیں بہت ہی ہیلتھی جو ہے وہ یہ سبزی ہے دنیا میں اس کی بہت ساری ریسپیز ہیں اور بہت طرح سے یہ بنتا ہے اس کی میں بہت ساری ریسپیز جو اپنے چینل پہ لے کے آنے والا ہوں یہ دیکھیں بینگن ہمارے یہاں پہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں گے جی ایک پلیٹ میں اور اب باری ہے جی کچھ سبزیاں کچھ آئیٹمز کاٹنے کے یہاں پہ میرے پاس جا ہے ریڈ بیل پیپر یعنی کہ سرخ والی شملہ مرچ اس کو آپ نے یہاں پہ اس طرح سے کر کے کٹ لینا ہے کٹنگ آپ کی مرضی ہے جس طرح آپ کو اچھا لگے آپ اس کو ڈائس کٹ لیں آپ اس کے کیوب کٹ لیں آپ اس کو رفلی کٹ لیں جو آپ کو اچھا لگے جو آپ ایزی کر سکیں اور یہاں پہ آپ نے اس طرح سے کر کے سلائز میں ان کو کٹ لینا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک ریڈ شملہ مرچ کے ساتھ ایک لینے کے ٹماتھر یہاں پہ اس طرح اور یہ چیز ہمیں چاہیے اس کا سینٹر ہمینی چاہیے وہ آپ کسی اور چیز میں یوز کر لیں ویسٹ آپ نے نہیں کرنا اور اس طرح سے کر کے آپ نے اسی سٹائل میں تماؤٹر بھی گاٹ لیں اور اب باری ہے جی ایک عدد کھیرہ کاٹنے کی سکن کے سمید آپ نے اس کو سکن لیس نہیں کرنا یہی زبردست چیز ہیں اور یہی زیادہ ہیلتھی اس کو کرتی ہے بہت ہی ہیلتھی اور سپیشلی وہ لوگ جو ویٹ لوس کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑیہ ریسپی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ پیاز اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اور اسی کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس ہے تین عدد انڈے بوائل کیے ہوئے وہ چلے جائیں گے اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایزی لی آپ کے کچن میں آپ کے فریج میں آویلیبل ہے تو کیوں نہ ہیلتھی کھایا جائے کیوں نہ اچھا کھایا جائے تو جناب اب باری ہے ایک ٹریسنگ بنانے کی یہاں پہ بنا دیں گے ٹریسنگ لیمن کے ساتھ اور لیمن جوز ڈالنے کے بعد یہاں پہ کالی مرچ کٹیوی ڈال دی ٹوڑا سا چلا جائے گا اس کے اندر نمک پرفیکٹ ہلکے ہاتھ سے اور یہاں پہ چلا جائے گا جی شہد ون ٹی سپون کے برابر اور اگر آپ کے پاس شہد نہ ہو تو آپ اس میں وائٹ شوگر یا براؤن شوگر بھی ایک ٹی سپون کے برابر ڈال سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون کے برابر یہاں پہ چلا گیا اور یہاں پہ جنابیوالا اس کے اندر ڈال دیں گے ہم شملا مرچ اور جو کٹی ہوئی ہماری سبزیاں تھی اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا جو جو بھی آپ کا فیوریٹ پھل یا آپ کی جو سبزی ہے جس کو آپ کچھا کھا سکتے ہیں وہ آپ اس سیلیڈ میں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ فریش منٹ اور فریش کورینڈر ڈال دیں گے اسی کے ساتھ ٹیماتر جو ہم نے کٹ کر رکھے تھے بینگن جو ہم نے شیلو فرائے کر کے رکھے تھے پرفیکٹ اور اب ان کو ہلکے ہاتھ سے کریں گے یہاں پہ مکس بہت ہی آلہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ہیلتھی ہے یہ زبردست ہم ہر وقت جو ہے وہ آئیلی کھانے سپائسی کھانے کھا کھا کے جو ہے وہ ہماری ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں رہتی تو اس ٹائپ کی چیزیں بھی آپ کو ضرور کھانی چاہیے ٹاپ پیس کے ہمارے بائل کے ہوئے انڈے اور تھوڑی سی کھالی مرچ سپرنکل کر دیں گے کھٹی ہوئی تو چناب یہ تھا ہمارا آج کا برنچل ایک سیلٹ امیت کرتا ہم آپ کو بہت پسند آئے گی اس کی ریسپی بنا کے ضرور ٹائی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے بنا کوئی بھی کیوں نہیں ہو کوئی بھی کوسٹن ہو اور کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہو تو آپ مجھ سے پوچھے کتے ہیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکراب کر کے جائیں ویڈیو اچھی لگے تھمز اپ دیں اپنا بہت سارا خیال کیجئے اللہ حافظ و نگے پان